جب کوئی مسلمان قضاء حاجت کے لئے جائیں تو سب سے پہلے اپنا بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر بیت الخلا میں رکھیں بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت جو ہے لیفٹ پیر سے داخل ہو اور داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ صحیح بخاری کی نوایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الخلا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اسی طرح اس سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے وہ کیا بسم اللہ بسم اللہ کیلئے الگ سے ایک روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح سے سنن ترمیدی کی روایت میں ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول سطر ما بین اعیون الجنی وعورات بنی آدم اذا دخل احدہم الخلا ان یقول بسم اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری بات دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کے سطر کے درمیان ایک پردہ جب انسان بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت یہ کہتے ہیں نا بسم اللہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کے سطر کے درمیان ایک پردہ حیل ہو جاتا ہے یعنی جب ہم بیت الخلا میں ہوتے ہیں نا تو ہم اگر بسم اللہ کہہ کر کے بسم اللہ اللہم این اعود بکا من الخبث والخبائز یہ کہہ کر کہ اگر ہم داخل ہونا بیت الخلا میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جن ہوتے ہیں خبیز جن جن کے رہنے کی جگہ ٹوائلٹ وغیرہ ہے تو ایسے جنوں کے آنکھوں کے درمیان اور ہماری جو سطر ہے ہمارا اس کے درمیان میں اللہ رب العالمین ایک پردہ حائل کر دیتا ہے تو ناظرین یاد رکھئے جب ہم نین سے بیدار ہو کر کے سنتوں پر عمل کر کے ہم جب بیت الخلا میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اور اپنا بایاں لیفٹ پر اندر رکھنا ہے اسی طرح سے اس کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ باہر نکلیں بیت الخلا سے جب ہم باہر آئیں تو ہمیں کیا کرنا جب بیت الخلا سے باہر آئے تو ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی وہ کیا غفرانک حدیث ایک سنان ترمیدی کی روایت ہے حدیث نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں غفرانک صرف اتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑتے تھے ایک روایت ہے جس میں ایک لمبی دعا ہے جو سنانی بن ماجہ میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ بن مالک رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے تو یہ اس دعا کو پڑتے ہیں یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن یاد رکھیں یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں ایک راوی ہے اسماعیل بن مسلم یہ راوی ضعیف ہے لہذا اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کے مقابلے میں جو سنن ترمیدی کی روایت ہے حدیث نمبر سات جو صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک کہتے ہیں غفرانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہی مجھے اور آپ کو کہنا چاہیے اچھا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کب پڑھا جائے یعنی بیت الخلا میں جانے کی دعا کب پڑھیں کیا بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد پڑھیں اور بیت الخلا سے نکلنے کی دعا کب پڑھیں کیا بیت الخلا سے یعنی آپ بیت الخلا کے اندر ہی ہے آپ نے دائیں پیر باہر رکھا اور پھر آپ کو دعا پڑھنی ہے کب پڑھنا ہے تو دیکھیں اس تعلق سے جو روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہے اذا ارادا این یا دخولا اذا ارادا این یا دخولا کہ جب انسان کا داخل ہونے کا ارادہ ہو تو یعنی باہر ہی آپ کو پڑھنا ہے بیت الخلا کے اندر جا کر کے دعا نہیں پڑھنی ہے بسم اللہ اللہم انیعوذ بکا من الخبط والخبائت بلکہ آپ جب بیت الخلا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں آپ بستر سے اٹھیں پیدل چل کے جا رہے ہیں آپ داخل ہونے والے ہیں آپ نے ارادہ کر لیا ہے جب آپ جانے والے ہیں تو آپ باہر ہی دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انیعوذ بکا من الخبط والخبائت اس کے بعد بیت الخلا میں داخل ہوں گے پھر وہاں سے باہر نکلنے کے بعد آپ دعا پڑھیں گے غفرانک